الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحینا اليکا هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ صدق اللہ العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكُ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراحیم وعلى آل ابراحیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراحیم وعلى آل ابراحیم انکا حمید مجید قصص الانبیاء علیہ السلام ہم پڑھ رہے تھے حضرت ابراحیم علیہ السلام کے واقعات تک ہم پہنچے تھے انبیاء علیہ السلام کے قصص واقعات بڑی یاد رکھنے والی چیزیں ہیں اس لئے علامہ خالد محمد صاحب نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی باتیں وہ شان رکھتی ہیں کہ انہیں احادیث کہا جاتا ہے حضرت ابراحیم علیہ السلام کے واقعات میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت ابراحیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا نمرود کے ساتھ فبوہت اللذی کفر وہ لا جواب ہوا خاموش ہو گیا اور پھر حضرت ابراحیم علیہ السلام کے بارے میں ان لوگوں نے فیصلہ یہ کیا صلاح و مشورے کے بعد کہ حضرت ابراحیم علیہ السلام کو جلا دیا جائے ہر رکوہ قالو ہر رکوہ انہوں نے یہ کہا کہ جلا دوئے نہیں اس پر وہ سارے متفق ہوئے رائے تو کئی طرح کی سامنے آئیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے لیکن جس رائے کے ساتھ سب نے اتفاق دیا متفق ہوئے وہ یہ تھا کہ ہر رکوہ کہ انہیں جلا دیا جائے حضرت ابراحیم علیہ السلام پکڑ لئے گئے علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیں والد کے ساتھ گفتگو ہوئی قوم کے ساتھ ہوئی حران والوں کے ساتھ ہوئی نمرود کے ساتھ ہوئی اب حجت تو تمام ہو چکی تھی اب وہی مرحلہ آیا تھا کہ ماننے والے ایک طرف نہ ماننے والے دوسری طرف اب ان کے پاس اور تو کچھ راہ نہیں تو آخری حربہ رہ گیا تھا جو اہلِ باطل کا ہوا کرتا ہے چونکہ نمرود کے پاس اقتدار تھا وہ حربہ طاقت استعمال کر سکتا تھا اس نے استعمال کی علماء نے لکھا ہے کہ ایک مہینے کے وقفہ رکھا گیا کہ ایک مہینے کے بعد وہ تاریخ مقرر کی کہ ہم ان کو جلائیں گے اور صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ ایک میل کے احاتے میں یعنی پتھروں سے دیوار کو چنا اندن اکٹھا کیا حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی خاتون ہو اس کا بچہ ہو اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس نے یہ منت تک ماننی کہ اگر میرا بچہ ٹھیک ہو گیا تو میں ابراہیم کو جلانے کے لئے اتنی لکڑیاں دوں گی علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا اس مقام پر جہاں سے ان کو پھینکنا تھا آگ میں منجنیک لائے گئی بعض علماء نے لکھا ہے یہ توپ نما ایک مشین کہہ لیں اس زمانے میں کہ جس میں اگر پتھر کو دور پھینکنا آپ کا مقصد ہوتا تھا تو اس کے ذریعے پھینکا جا سکتا تھا آگ کے گولے کو پتھر کو اس کے ذریعے کافی فاصلے تاکہ آپ اپنا وار پھینک سکتے تھے اب چونکہ اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنا تھا تو وہ تو کوئی ایسی بات اتنی آسان بات تو نہیں تھی جس طریقے سے انہوں نے آگ کو سلگایا قریب کون جائے حتیٰ کہ غالباً صاحبِ ہدایت کے چراغ لکھتے ہیں کہ جب وہ آگ روشن ہوئی تو ارد گرد کے جو اشیاء تھی ان کو بھی جلا دیا اس کی جو تپش تھی ان سے وہ جل گئے قصہ مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں لائے گیا لباس وغیرہ کے حوالے سے کئی باتیں ہم نے گزشتہ جمعہ پڑھ لیں اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس مقام پر لائے منجینیک میں بٹھایا رکھا اور وہ حربہ استعمال کیا طریقہ استعمال کیا جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سیدھا آگ گیا جب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے پھینکا نا منجینیک سے تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ تک پہنچنے والے تھے ابھی پہنچے نہیں تھے علماء نے لکھا ہے کہ ابھی منجینیک سے چلے ہیں آگ تک پہنچے نہیں ہیں کہ اللہ کا حکم آگ کو آیا قلنا یا نارکونی بردن وسلامن علیہ ابراہیم یعنی دیکھیں علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ فرمان یاد کریں جو ہم نے گزشتہ جمعہ پڑھا تھا کہ فرشتے نے عرض کی کہ حضرت ہماری مدد نہیں لینا چاہتے نہ لیں اللہ سے تو دعا مانگے ہیں آپ تو بالکل ہی خاموش ہو گئے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب ملائکہ کو دیا تھا کہ دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں اللہ میرے حالات کو جانتے ہیں کہ نہیں تو ان کا جواب یہ تھا کہ اللہ جانتے ہیں فرمایا جب اللہ جانتے ہیں تو پھر مجھے اب کیا کہنا ہے اگر وہ ہمیں جلانے پہ راضی ہیں تو ہم ان کی خاطر جلنے پہ راضی ہیں اب علماء نے فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ اخلاص تھا تو اللہ تو پھر اللہ ہے بندے کا دل دیکھتے ہیں جیسے اپنا حضرت یمنی رحمت اللہ علیہ نے ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے پرانے دور کے ایک عالم کا حضرت لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ چل رہے تھے تو ایک نیچے کو کاغذ کا ٹکڑا نظر آیا جس پر خدا کا نام لکھا تھا تھے غریب وہ ٹکڑا اٹھا لیے اور سیدھا ایک اتر والے کی دکان پر تشریف لے گئے اور اتر والے سے فرمایا کہ میرے پاس تھوڑی سی یہ پیسے ہیں مجھے ان سے جو بھی اتر مل سکتا ہے وہ دے دو بلکل تھوڑے سے درند تھے یا دینار واللہ وہ عالم جو ان کے زمانے کا سکہ تھا ان کے علاقے کا انہوں نے وہ دے دیا اتر تو وہ اتر لیا اس ورک کو تو پہلے ہی صاف کر چکے تھے پھر اس اتر کو اس ورک پر لگایا یہی صرف دل میں آیا کہ اس پر خدا کا نام لکھا ہے تو اس پر اتر لگانے کے بعد اس کو سنبھال کر رکھ دیا عدب سے حضرت یمنی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ غیب سے آواز تھی اللہ کی جانب سے کہ میرے بندے آپ نے میرے نام کو مہکایا ہے تیرے نام کو ہم مہکا دیں گے تو اللہ تو دل دیکھ دے کون شخص اپنے دل میں کتنا اخلاص لاتا ہے اور مفتی تقیہ عثمانی صاحب نے بڑی عجیب بات لکھی فرمایا کہ جو آپ کے ہمارے آمال ہیں نا ان میں وزن اخلاص سے آتا ہے جتنا آپ کے عمل میں اخلاص ہوگا اتنا آپ کا وزن بھاری ہوگا صاحب قصص الانبیاء نے بھی اس موقع پر لکھا ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اخلاص سے رشاد فرمایا تھا کہ جب وہ ہمیں جلانے پر راضی ہیں تو ہم ان کی خاطر جلنے پر راضی ہیں ہم اور کیا کہیں تو جب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اخلاص تھا تو صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ اللہ نے بھی فرمایا میرے خلیل جب آپ نے سب کچھ ہماری طرف رکھ دیا ہماری طرف روک دیا تو پھر ہم بھی کسی ملائکہ کو نہیں بھیجیں گے آپ کی مدد کے لئے اللہ فرماتے ہیں ہم نے خود حکم دیا آگ کو بردن وسلامن کہ ٹھنڈی ہو جا لیکن اپنا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے اگر بردن وسلامن یہ سلامن کی قید نہ لگائی جاتی نا تو یہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس سے بھی پھر نقصان ہوتا لیکن اللہ نے جہاں بردن ارشاد فرمایا تو ساتھ میں سلامن فرما دیا کہ آگ ٹھنڈی ہونا لیکن اتنی زیادہ نہیں کہ میرے ابراہیم کو تکلیف قلنا یا نارکونی بردن وسلامن علی ابراہیم میرے ابراہیم پر تھنڈی ہو جا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اگر علی ابراہیم کی قید میرے اللہ نہ لگاتے تو دنیا کی ہر آگ تھنڈی ہو جاتی لیکن علی ابراہیم کی قید ہے نا کہ صرف ابراہیم پر تھنڈی ہونی ہے باقی نہیں اس لیے کہ آگ کی حرارت نہ ہو تب بھی نظام کائنات تو نہیں چلے گا ایسا ہی ہے یا نہیں اب بولیں تو صحیح اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ تو خیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما تھے نا جنہوں نے حضور سے دعائیں پائی تھیں جنہوں نے حضور کی صحبت پائی تھیں آپ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں فرمایا اگر علی ابراہیم یہ علی ابراہیم کی قید میرے اللہ نہ لگاتے کائنات کی ہر آگ تھنڈی ہو جاتے اللہ نے برائے راست آگ کو حکم دیا قُلْنَا يَا نَارُكُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ اِبْرَاہِمَ میرے ابراہیم پر تھنڈی ہو حضرت ابراہیم جیسے ہی وہاں اترے ہیں تو صاحب قصص الانبیاء اور دیگر اور علماء نے بھی لکھا ہے کہ جن رسیوں سے حضرت ابراہیم کو باندھ کے پھینکا تھا نا آگ میں وہ رسیاں جل گئیں لیکن حضرت ابراہیم کے وجود کو کچھ نہیں آگ نے کہا کیوں؟ آگ کو حرارت دینے والے اللہ ہیں تو آگ سے حرارت لینے والے بھی اللہ ہیں اللہ چاہے تو آگ میں تپش رکھیں اللہ چاہے تو آگ سے تپش کو سلب کر لیں اس لیے کہ ہر کوئی وہ شخص خدا نہ کرے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ واقعہ عقل کے خلاف ہے نا عقل کے خلاف نہیں ہے ماورائے عقل ہو یہ الگ بات ہے لیکن یاد رکھئے گا انبیاء علیہ السلام کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہیں جو علا کلی شیئن قدیر جو چاہے وہ کر دیں تو بات ختم ہو گئی استاذ العلماء علامہ خالد محمد صاحب نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کیوں کیسے فرمایا جب بات اللہ کی آ جائے تو کیوں کیسے یہ سوالی غلط ہو جاتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی تشان یہ ہے کہ اللہ کلی شیئن دیر خدا سے کونسی چیز دور ہے اللہ کی قدرت سے کونسی چیز باہر ہے کوئی چیز نہیں اللہ جو چاہے اچھا ایک چیز مولانا حفظ و رحمان سیوہر بھی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب لکھی فرمایا ایمان والے کے لئے تو اتنا ہی کافی ہے کہ محمد الرسول اللہ نے بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم بات ختم شد ہے یا نہیں ایمان والی کے لئے تو اتنی ہی بات ختم ہے جیسے کہ حضرت محمد الرسول اللہ نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خیر پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں یا سنا ہو آپ نے واللہ عالم حرقل جب حرقل نے کہہ دیا تھا کہ وہ شخصیت جنہوں نے کبھی بندوں پر جھوٹ نہیں بولا تو وہ خدا پر کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس واقعے کو بیان فرما دیا تو بات ختم ہو گئی ایمان والے کے لئے تو بات ختم شد اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر نبوت اپنی زبان سے کہے کہ آسمان ہمارے قدموں کے نیچے ہے ہماری نگاہ کہے کہ نہیں زمین نظر آرہی ہے ہم کہیں گے ہماری نگاہ غلط دیکھ رہی ہے نبوت صحیح کہتی ہے نبوت تو اس طاقت اور قوت کا نام ہے یہ یاد رکھیے گا ایمان لانے کے بعد کوئی شخص یہ سوچ نہیں سکتا کہ نبوت نے جو یہ بات ارشاد فرمائی ہے صحیح ہے یا غلط ہے یہ خیال آتے ہی اسلام سے نکل جائے گا خدا نہ کرے کوئی شخص اگر ابھی نبوت کا اقرار ہی نہیں کیا وہ ایسے تیر تکے چلائے تو کبھی انسان خاموش بھی ہو جائے لیکن جب ایمان لے آیا تو پھر کیا سوال صحیح بات ہے یا نہیں مسلمان کے لئے تو یہ بات ختم ہے ہاں مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمت اللہ علیہ نے ان لوگوں کے بارے میں جو عقیدہ نہیں رکھتے ہیں حضور کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں پھر انہوں نے اشکال پیش کیے کہ جی کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ سے جلانے کا اثر ہٹ جائے وہ کہتے ہیں یہ اقل کے خلاف ہے اچھا مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمت اللہ علیہ نے ان سے ایک سوال کیا ہے کہ یہ بتاؤ اس دنیا میں کچھ کپڑے ایسے ہیں کہ وہ فائر پروف کہلاتے ہیں اگر وہ آپ کے وجود پر ہوں آپ آگ سے گزر جائیں آگ میں آ جائیں آگ آپ کو نہیں جلائے گی وہ کپڑے پہ اثر ہی نہیں کر پاتی مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمت اللہ علیہ نے قصص القرآن کی پہلی جلد میں لکھا ہے یہ بتاؤ یہ کیوں تو سامنے والے نے جواب دیا کہ اصل میں اس موقع پر بھی آگ اپنا اثر تو نہیں کھوئی ہے صرف یہ ہے کہ وجود کے اوپر فائر پروف کپڑا آیا ہے آگ کی تپیش تو اپنی جگہ موجود ہے اس کی جلانے کی طاقت اپنی جگہ موجود ہے لیکن ان کپڑوں کی اوپر ایسا مثالہ لگا دیا ہے کہ وہ آگ اس مثالے کی اوپر اثر نہیں کر سکتی تو مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمت اللہ علیہ نے اس کو جواب دیا کہ اگر تمہارا انسان ایسے مثالے بنا سکتا ہے کہ کپڑوں پر وہ لگانے کے بعد وہ آگ لباس پر وجود پر اثر نہ کرے یہ تیری عقل مانتی ہے تو کیا اللہ اپنے خلیل کو ایسا مثالہ نہیں لگا سکتے کہ وہ لگنے کے بعد آگ اثر نہ کرے نہیں سمجھائی آپ کو ما ہوا جوابکم فہوا جوابنا جو جواب تمہارا وہی جواب ہمارا حالانکہ ہمارے لئے تو وہ کافی ہے حکم کے جب اللہ نے فرمایا قلنا یا نارکونی ہم نے حکم دیا جب اللہ نے آگ کو حکم دے دیا تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جیسے کہ انشاءاللہ آگے اپنے موقع پر آئے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام چھوڑی چلانا چاہتے تھے حضرت اسماعیل بھی چاہتے تھے کہ چھوڑی چلے ہے یا نہیں بتاؤ تو صحیح دونوں باپ بیٹے مخلص تھے یا نہیں چھوڑی چلی پہلے سوچ لیں گردن کٹی بلکہ خطیب پاکستان مولانا محمد زیع القاسم رحمت اللہ علیہ اس موقع پر فرمایا کرتے تھے کہ کتابیں بتاتی ہیں کہ حضرت ابراہیم کو جلال آیا جب وہ نہیں چل رہی تھی تو پھین دیا چھوڑی کو غصے میں تو حضرت فرمایا کرتے تھے یعنی ایک خطیب کا اپنا انداز ہے نا کہ چھوڑی نے ندا دی پیغمبر کو کہ خلیل آپ چاہتے ہیں چلوں لیکن رب چاہتے نہ چلوں آپ کی مانوں کہ رب کی مانوں تو انبیاء علیہ السلام تو وہ شان رکھتے ہیں اللہ اگر چاہے تو کیا نہیں کر سکے بات ختم ہو جاتی ہے یہی چیز اپنا عقیدہ بنائیں چلتے چلتے میں عرض کر دوں کہ جیسے عام طور پر حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا مسئلہ آتا ہے ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ بن مریم زندہ ہیں یا نہیں بولیں تو سیئی کہاں ہیں آسمانوں پر حدیث میں ہے لفظ آسمان بھی حدیث میں ہیں یاد رکھئے گا کہاں پر ہے کہاں پر ہیں آسمانوں پر حضرت عیسیٰ بن مریم قیامت سے پہلے واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے یہ عقیدہ ہے کوئی شخص ان تینوں عقائد کی کڑیوں میں سے چاہے تینوں کا چاہے کسی ایک کا انکار کر کے اسلام کے دائرے میں نہیں رہ سکتا یاد رکھئے گا یہ امت کا اجمعی عقیدہ ہے اب زیادہ سے زیادہ یہ جو اشکال پیش کی جاتے ہیں کہ جی ناری کر رہے ہیں کیسے حضرت عیسیٰ چلے گئے یاد رکھئے گا ہم اپنے الفاظ اپنے عقائد کے ذمہ دار ہیں یا دوسروں لوگوں کے غلط باتوں کے ذمہ دار ہیں کس کے ذمہ دار ہیں اپنے عقائد کے ذمہ دار ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت آدم خود آگئے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود چلے گئے یا خود آگئے یا حضرت عیسیٰ بن مریم خود چلے گئے بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے قرآن پاک کی روشنی میں کہ بر رفع اللہ حضرت عیسیٰ کو اللہ لے گیا بات ختم ہو گئی یا نہیں ہو گئی اور بولیں تو صحیح اللہ نے خود قرآن میں فرما بر رفع اللہ انہیں اللہ نے اٹھایا ہے یا تو کہو اللہ بھی نہیں لے جا سکتا حضرت چینورٹی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کافر بننا ہے تو پکے بنو کہو اللہ بھی نہیں لے جا سکتا حالانکہ جو اللہ یہ ساری کائنات بنا سکتے ہیں جو اللہ زمین و آسمان بنا سکتے ہیں وہ چاہے تو حضرت عیسیٰ بن مریم کو آسمانوں پہ لے جا سکتے ہیں یا نہیں تو بات ختم ہو جاتی ہے اب یہی مسئلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے عقل کے خلاف یاد رکھئے مولانا عدری اسکاندل و رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ عقل کے خلاف نہیں موجزات عقل خلاف نہیں ہوا کرتے ورائے عقل ہوں یہ الگ بات ہے اور ویسے بھی اگر کوئی موجزہ ورائے عقل نہ ہو تو وہ موجزہ ہی کیا ہوتا ہے ورائے عقل سمجھتے ہیں آپ نہیں سمجھتے عقل سے دور ایک لفظ ہے عقل کے خلاف ایک ہے عقل سے دور موجزات کو اگر آپ اور ہم محسوس کریں کہ یہ عقل سے دور ہیں ممکن ہے آپ کو اور ہمیں عقل سے دور لگیں لیکن یاد رکھیے گا عقل کے خلاف کوئی موجزہ پھر یہ بات بھی یاد رکھا کریے کہ اگر موجزہ عقل سے دور نہ ہو ورائے عقل نہ ہو تو وہ موجزہ ہی کیسا آپ اس پر کیا حیرانگی کریں گے کیا عجز کریں گے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں آئے اچھا رسیاں جل گئیں لیکن پیغمبر کے وجود کو کچھ نہیں ہو اچھا بیٹھ گئے علماء نے بقاعدہ وضاحت لکھی ہے بیٹھ گئے بعض علماء نے فرمایا تین دن رہے بعض نے فرمایا نہیں چالیس دن رہے بعض نے فرمایا پچاس دن رہے بارال واللہ عالم بھی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کتنے دن رہے کتابوں میں تینوں اقوال ملتے ہیں تین دن بھی چالیس دن بھی پچاس دن بھی انہوں نے باہر والوں نے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی وہ یہی چاہتے تھے کہ جل جائیں پوری طرح تسلی ہو جائے اچھا حدیث شریف میں بڑی ایک عجیب بات آتی ہے علماء نے لکھا ہے کہ بلکہ صاحبِ ہدایت کی چراغ نے یا صاحبِ قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں جو چرند یا پرند اس علاقے میں تھے انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ آگ بج جائے حتیٰ کہ حضرت قاسمی صاحب کے الفاظ یہ ملتے ہیں کہ ایک چڑیا اپنی چونج میں تھوڑا تھوڑا پانی لارہی تھی اور اس آگ پہ ڈال رہی تھی مقصد یہ تھا کہ بج جائے اور یہ جو ہے نا جسے کہا جاتا ہے چھپ کلی کیا کہتے ہیں اسے پڑی کلا ایسا ہی ہے نا ہے یا نہیں ایسا ہی مجھے تو یہ یاد آ رہا ہے کوئی اور نام ہو تو پتہ نہیں اردو میں اسے چھپ کلی کہا جاتا ہے بڑی عجیب سی شئے ہوتی ہے اللہ ماف کریں بعض ادرات کا فیصلہ یہ ہے کہ کھانے کی چیز سے گزر جائے پینے کی چیز سے گزر جائے اس کو زہریلا کر دیتی بڑی ایک عجیب چیز ہے اس کے بارے میں بقاعدہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ پھونک مار رہا تھا یہ پھونک مار رہی تھی اس کو کسی نے پوچھا تو کیا کریں ان نے کہا میرا اپنا کام ہے میں چاہتی ہوں ابراہیم جل جائے علیہ السلام اور بعض اقابر نے اسی وجہ سے لکھا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اسے مارو حتیٰ کہ مفتی عمداد اللہ انور صاحب وہ حدیث بھی لائے ہیں غالباً مصند احمد بن حنبل کے حوالے سے اور کتابوں میں بھی ہے وہ حدیث شریف یا وہ واقعہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک نیزہ رہتا تھا گھر میں رکھتی تھی تو سوال ہوا بھئی آپ کیوں رکھتی ہیں تو حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ اصل میں میں اس سے یہ چھپکلیاں مارتی ہوں کوئی نظر آ جائے تو اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مارو کیا کرو اچھا اس پر بڑی بحث ہے بڑی اس حدیث پر بحث ہے حکم تو موجود ہے اور حدیث بھی صحیح حدیث ہے بحث یہ ہے کہ آخری اس کو کیوں مارا جائے آیا وہ جس نے وہاں پھونکے ماری تھی اس کے عمل کی یہ نہوست ہے یا چونکہ یہ زہریلی ہے اس لیے مارا جائے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یعنی مانا یہ کہ وہ یہ حکم تلاش کرنے چلے ہیں کہ یہ حکم دیا کس وجہ سے گیا آیا چونکہ کتابوں میں ملتا ہے کہ اس نے پھونکے ماری تھی تو اس لیے مارنے کا حکم ہے یا زہریلی ہے اس لیے حکم ہے بہرحال اس کا جو بھی فیصلہ علماء نے کیا ہے میرے خیال میں وہ یہاں بیان کرنے کا نہیں ہے آپ بس یہ چیز سامنے رکھ لیں حدیث میں فرمایا گیا مارو سو بات ختم شد حکمت خدا جانے جیسے میں آپ سے پوچھتا ہوں لا الہ الا اللہ تو جب آزان ختم ہوتی ہے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا لا الہ الا اللہ اچھا محمد الرسول اللہ یہاں اگر میں ملا دوں تو سوچ لیں بس لا الہ الا اللہ پہ آزان ختم ہو گئی حضرت جنگوی مرہوم فرمایا کرتے تھے حکمت خدا جانے جو آقا نے سکھائی آزان اللہ اکبر سے لا الہ الا اللہ بات ختم شد اب آزان میں نہ کچھ گھٹائیں گے اور نہ کچھ بڑھائیں گے یہ اہل سنت کا کی بات خیر حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام وہاں رہے جتنے دن اللہ کو منظور تھا قرآن پاک میں تو خیر یہ جو بات بیان کرنے چلا ہوں یہ نہیں ہے لیکن انبیاء علیہ الصلاة والسلام کی صیرت پر جو کتابیں لکھی گئیں ہیں ان میں آتا ہے کہ جب یہ ہنگامہ ہوا تو باپ بھی وہاں آئے آزر اور والدہ بھی آئیں تو چکے دونوں نہ ابا نہ اما حضرت ابراہیم کے عقیدے پر تو نہیں تھے لیکن ماں باپ تو تھے نا بولیں تو صحیح ماں باپ تو تھے وہ شفقت وہ محبت بارال دل میں موجزن تو رہتی ہے سامنے آئے اور دیکھا کہ حضرت ابراہیم کو پھینک دیا ہے تو چونکہ نمرود کا بھی مسئلہ تھا قوم کا بھی مسئلہ تھا اس لیے کچھ بولے تو نہیں زبان سے لیکن بہرحال افسوس یا غم چہرے سے نمائیں ہوا ماں باپ کے وہ اپنی جگہ محبت قائم رہتی ہے اب جب یہ ہوا نا تو دل سے کچھ ایسے جیسے آپ آرزو کہیں تمنا کہیں اور قابر نے فرمایا کچھ اس طرح یہ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں اللہ کی مرضی اللہ جس کی سن لیں اللہ کی مرضی اللہ جس کی قبول کر لیں نہیں سمجھائی بات یاد رکھئے گا یہ کوئی منصر نہیں ہے کہ آپ اور ہم نمازیں پڑھیں روزیں رکھیں تو اللہ ہماری سنیں اور گنے گار کی نہ سنیں یا کافر کی نہ سنیں یہ بات نہیں ہے یہ اصولی نہیں ہے اللہ کی مرضی ہاں جو مسئلہ ہے نجات کا وہ عقیدے پر ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے مثال کے طور پر ابلیس ابلیس کی اللہ نے سنی تھی یا نہیں جو عمر مانگی تھی اس نے اور بولیں تو صحیح اللہ کی مرضی علماء نے لکھا ہے کہ جو دل میں ان کے باپ کے اور ماں کے جو درد اٹھانا اللہ کو جو منظور تھا اللہ کا جو فیصلہ تھا صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ درمیان میں جو پردے ہیں ان کو ہٹا دو صرف حضرت ابراہیم کے باپ اور ماں کو نظر آئے کہ میرے ابراہیم آگ میں کیا کر رہے ہیں صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ درمیان کے پردے اللہ نے صرف ان دو کے لئے ہٹا ہے باقی کو نہیں نظر آیا اندر کیا ہو رہا ہے اور یاد رکھئے گا جو پردہ اللہ ڈال دے نا نہ وہ ہٹتا ہے نہ پھٹتا ہے لیکن جن کے لئے اللہ کو منظور ہو تو کبھی کبھی ذرا سا اٹھتا ہے یہ علامہ خالد مامو صاحب نے لکھا ہے ماں باپ کو نظر آیا چاہا جب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں اور صحیح سلامت بیٹھے ہیں اور آپ حیران ہوں گے امام بخاری رحمت اللہ علیہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لائے ہیں کہ اس موقع پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ امتحان پیش آیا حضرت ابراہیم کے ہونٹوں پر جو الفاظ آئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتائے امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان کو لائے ہیں حسبن اللہ و نعم الوکیل یہ الفاظ آئے اچھا جب باپ نے دیکھا اپنے بیٹے کو ماں نے بھی دیکھا صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ آذر نے جب دیکھا تو زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ نعم رب رب عبراہیم ابراہیم رب تو تیرا ہے رب تو تیرا ہے ہم تو بس اچھا آپ حیران ہوں گے اللہ کے فیصلے ہیں اللہ کی شان ہے یعنی یہ سارا منظر دیکھا جہاں تک اللہ کو منظور تھا لیکن ایمان پھر بھی نہیں لائے نہ والدہ لائیں نہ والدہ اللہ کی مرضی اللہ جس کو ہدایت دے اللہ کے ہاتھ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ لوگ آئے کسا مختصر کریں کہ یعنی اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باہر نکالنے کے لئے ان کا مقصد تو یہ تھا وہ تو یہ سمجھ رہتے ہیں اب آپ جل گئے ہوں گے ہمارا کام پورا ہو گیا ہوگا جب انہوں نے اپنا جو دروازہ یا جو بھی انتظام رکھا تھا دیکھنے کے لئے واللہ وعالم جب وہ اس پر آئے تو دیکھا تو حضرت ابراہیم بیٹھے ہیں وہ تو دنگ رہ گئے یہ کیا ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام وقار کے ساتھ اٹھے سامنے آ کر کھڑے ہوئے اور باہر آگا اچھا بعض اقابل نے یہ بھی فرمایا کہ اس سمیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے لباس کر کے انہوں نے آگ میں پھینکا تھا بعض اقابل نے یہ بھی وضاحت لکھی ہے کہ آگ کے اندر اللہ نے اس لباس کا ایک عوض باہر بھی دے دیا تھا حضرت ابراہیم باہر تشریف لائے اب وہ نمرود بھی اقا بقا اور یہ کیا ہو گیا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان لوگوں سے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی کیوں حجت تمام کرتی آپ اس کے بعد اور کیا کہیں ان سے آپ بتائیں اس کے بعد کوئی مرحلہ رہ گیا تھا ان لوگوں کے لئے آپ بولیں آپ تو ایک ہی رہ گیا تھا ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ ان سے موجزات انہوں نے دیکھ لیے اب جب نہیں مان رہے تو آپ کیسا ختم شد ہے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کا ارادہ فرمایا اب اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بھائی کے بیٹے تھے ان کا ذکر ملتا ہے حضرت لوت علیہ السلام کیا نام حضرت لوت علیہ السلام انشاءاللہ ان کو ہم آگے مستقل قصص الانبیاء میں آئے گا ان کا واقعہ اس لیے کہ اللہ نے خود قرآن میں ان کے واقعے کو بیان فرمایا ہے قصص الانبیاء میں آگے انشاءاللہ آئے گا اپنے مرحلے پر لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابواب میں اس موقع پر حضرت کا نام ملتا ہے اور یہ علماء نے لکھا ہے حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے اور اس موقع پر کتابوں میں پہلی دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کا ذکر سامنے آتا ہے حضرت سارا یہاں پر اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو لیا اور حجرت فرمائی اور علماء نے فرمایا کہ منزلیں تو کئی تھیں لیکن حجرت کا رخ حضرت کا آیا فلسطین کی طرف انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو بقیہ تک قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم ایندہ پیش کریں گے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اور تمام سننے والوں کو اخلاص بھی نصیب فرمائیں اور اللہ تعالیٰ توفیقِ آمال بھی نصیب فرمائیں عقائد کے لحاظ سے بھی آمال کے لحاظ سے بھی دعا ہے بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں یہ شاید آپ کے تو علم میں ہے یا نہیں قصص الانبیاء یہ جو گزشتہ جمعہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام یا قصص الانبیاء کی قصص محفوظ کروائی ہے یہ قصص نمبر پچاس ہے آج قصص نمبر اکاون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کی تو آج قصص نمبر چھے ہے لیکن حضرت آدم سے شمار کریں تو قصص الانبیاء کی یہ قصص نمبر اکاون ہے آپ نے بھی کوئی سنی ہے سوچ لیں یہاں والے نہیں سنتے باہر والے سنتے ہیں یہ میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا یہاں والے تو یہ لوگ نہیں سنتے سارا دن بیٹھے رہیں گے آپ لوگ ہم لوگ ادھر کا مناظرہ ادھر کا مناظرہ یہاں لڑائی وہاں لڑائی وہاں لڑائی یہاں لڑائی کسی طریقے سے اللہ اللہ قصص الانبیاء میں کہاں اللہ اللہ اوپر اتنی کڑوی تقریر کون سنے گا اس لئے بارال اللہ ہمارے والے تو نہیں سنتے اللہ ماشاءاللہ ہنگ کونگ میں مجھے تجربہ نہیں ہے ایک دو وہ ان کا تھوڑا شمار ہوتا ہے بار والے سنتے ہیں اس کا بھی مجھے پتہ نہیں ہوتا جب وہ لوگ رابطہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بھئی کوئی تو ہے ہو سکتا ہے اسی ذریعے سے نجات ہو جائے ہے یا نہیں اور بولیں تو صحیح اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ سُنَّتِ اَدَاكَ